اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے پاکستانیوں دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام میرے پاکستانیوں آج کا بہت زبردست ویلوگ ہے بہت اچھا ویلوگ ہے آج کے حالات بھی کچھ تشویشنات بتائی جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے پہلے آج کا ویلاغ ہم شروع کرتی ہیں پاکستانیوں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو ہمارا کونٹینٹ ہمارا چینل اچھا لگتا ہے چینل کو ساتھ میں سبسکرائب نازمی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو صاحبہ خبر رہ سکیں میرے پاکستانیوں آج کا بھی لوگ شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ وکالا نے پورے پاکستان کو بند کر بھی ہے یہ پہلا سوال ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں کہ آج پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر وکالا کی جو تنظیمیں ہیں وکالا ہیں جو وہ پورے پاکستان کے اندر آج باندھ رہے وکالا روڑوں کے اوپر ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وکالا نے تحریک شروع کر دی ہے کہ ہم نے تحریک شروع کر دی ہے کہ جو غیر آئینی یا غیر قانونی طریقے سے یہ کسی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر یہ چیف جسے بنانا چاہتے تھے ہم اس کو قابل قبول نہیں کرنے ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے تو دوسری بات یہ ہے میرے پاکستانیوں اصل بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت چاہتی تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ہم نیچے سے ایک چیف جسٹس کو اٹھائیں اور اس کو قاضی فائز عصہ کی جو سیٹ ہے چیف جسٹس پاکستان ہے اور اس کی سیٹ میں ہم ان کو بٹھا دیں لیکن یہ وکالا نے اس کے بعد یہ تحریک کا اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آج وکالا نکلیں گے اور پورے پاکستان کے روڑوں کو پر صرف ایک جگہ پہ احتجاج نہیں ہوگا وکالا آج ہڑتال بھی ہے سٹرائک بھی ہے دالتیں ویسے بھی باندھ ہیں اور پورے پاکستان کے جو وکالا ہیں آج وہ روڑوں کے اوپر نکلے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں میرے پاکستانیوں آج کی یہ تھی جب زہری بات ہے پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کے باشعور لوگ جو شعور رکھتے ہیں جیسے وکالا پڑھے لکھیں ہیں پاکستان کے جب ان کی طریقیں سٹارڈ ہوتی ہیں جب یہ احتجاج یہ نکلتے ہیں تو ایک نئی طریق وہاں سے جہنم لیتی ہے اور میرے پاکستانی ایک نئی طریق بننے کے لیے جا رہی ہے تو اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ پاکستان کا اگلے چیف جسٹس کون ہو گئے یہ میرے بھائی ہے امیر صاحب ہیں یہ اپنا لندن سی ہیں امیر بھائی صاحب امیر بھائی صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہی ہوں گی یہ میں قوم کا اپنی طرف سے مبارک بات بھی دے رہا ہوں اور پہلے بتا رہا ہوں کہ پچیس نمبر کو بعد پاکستان کے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ سید منصور علی شاہ ہی ہوں گے یہ سو پرسنٹ انشاءاللہ سچی اور پکی خبر ہے اچھا اس کے بعد کیوں ہوں گے میری بات سنیں دیکھیں کہ پہلے تو یہ غیر آنی ترمیم لے کے آ رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اس کے بعد مولانا فضر امان صاحب بھی نے بھی جواب دے دیا ہے کہ ہمیں جب مسودہ ہی نہیں دکھایا گیا اس میں لکھا کیا ہے کون کون سا آرٹیکل کون کون سا قانون بڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو برحال میرے پاکستانیوں مولانا فضر امان ویسے بھی دس روز کی سیاسی سرگرمیاں ختم کر کے ملتان کے اندر روانہ ہو گئے ہیں اب وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے دس روز کے لیے تو اسی لیے سو فیصد کنفرم خبر ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ سید منصور علی شاہ ہوں گے انشاءاللہ سب ساتھی کو انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد میرے بھائیو اسٹیبلشمنٹ پاکستان یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جسٹس منصور کو ان سامنے سے انکار کر دیا کہ وہ نہ آئیں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا مسئلہ ہے گا اگر چیف جسٹس سید منصور علی شاہ بنتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ اٹلی سے ہیں اکرام اللہ صاحب یہ اکرام اللہ بھائی دیکھیں کہ چیف جسٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو یہ کٹ پتلی حکومت یہ ہمارے بڑوں کی حکومت ہے ان کی تو کوئی بیلیو نہیں ان کی تو کوئی حصیت نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکیں یہ تو ایک منڈ بھی حکومت نہیں کر سکتے تو ہمارے بڑے کیا چاہتے ہیں بڑے ابھی ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ چلانا چاہتے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے یہ چلے اور آگے چل کے یہ ذرا ابھی ایک سال دو سال دو تین سال جو پانچ سال یہ پوری مدد بوری کریں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ پانچ سال بورے کرے اور ملک کا نقصان نہ ہو ملک کا فائدہ ہو اس کے لیے ذرا یہ سوچ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ زیادی بات ہے بات یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ اصل کے اندر جو چیف جسٹس پاکستان ہوں گے وہ تو مرسول علی شاہ بن جائیں کیونکہ آپ پوری انٹرنیشن میڈیا پاکستانی میڈیا پوری دنیا کی جو میڈیا وہ پاکستان کی جو چیف جسٹس ہیں ان کو پر نظر ان کی لگ گئی ہے کہ دیکھتے ہیں پچیس ستمبر کو کون چیف جسٹس بننے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان سے ابھی تک رابطہ بھی نہیں ہوا اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی باتشیت بھی نہیں ہوئی لیکن کنفرم امید ہے کہ یہ بات تہہ پا گئی ہے کہ اگلے چیف جسٹس ہیں کیونکہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے امن چاہتے ہیں امن کے لیے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہم نے پاکستان چیف جسٹس بنانا پڑے گا یہ تھی بھئی اکراملہ بھئی ہے جو آپ کو میں نے بتا لی جی کٹ پتلی حکومت سے لاہور میں جلسہ کرنے کرنے کے لیے کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ کٹ پتلی حکومت کو جلسہ کرنے کے لیے پیٹی کو کیوں روک رہی ہے یہ دو سوال میرے بھائی نے یہ ہیں میں بھائی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں یہ انڈیا سے ہے بھائی ہمارا ریاست صاحب ہے بھائی دیکھیں میری بھائی کٹ پتلی حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ لاہور کے اندر پاکستان تحریکی انصاف جلسہ کریں لیکن خان صاحب نے واضح پیغام اڈیالہ جلسے کل میں نے ویڈیو بنائی ہے دے دیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف ہر صورت لاہور کے اندر جلسہ کریں گی ہر صورت جو کچھ مرضی ہو جائے وہ لاہور کے اندر جلسہ کریں گی تو ان کو کیوں ان کی کامبے کیوں ٹام رہی ہیں کامبے اس لیے ٹانگ رہی ان کی کہ یہ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم دب دبا پکڑ دکڑ جو بھی ہم ان کو پر جو بھی ڈنڈا برسائیں سوٹی بھر لاٹی چارج کریں جو بھی کریں ظلم کریں تشدد کریں تو یہ پیچھے ہٹ جائے گی لیکن میں کٹ پتلی حکومت بتانا چاہتا ہوں یہ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں کسی صورت بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے گی میرے پاکستانیوں یہ ہر صورت پر یہ جلسہ کرے گی پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان کی پوری لیڈرشیپ ہے جو وہ لاہور کے اندر داخل ہو چکی ہے کل مولانا صاحب کو انہوں نے روانہ کیا ملتان کے لیے مولانا صاحب ملتان میں چلے گے اور یہ سارے لاہور میں وہاں پر کٹے ہو گئے آج سے بہت ایک شور شرابہ بننے والا ہے کیونکہ آج ایک تو این او سی ان کا تجاری ہونا نہیں ہے آج ان کی درخواست انہوں نے دیا ہے کوڑل وہ خارج ہو جائے گی تو بات اصل کیا ہے بات یہ ہے کہ بغیر این او سی کے جلسہ اپی ٹیل کرنے جی لی جاری ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سینڈ کے اندرے کے بل منظور ہے کہ جو سیاسی جماعت بغیر این او سی کے جلسہ کرے گی ان کو تین سال کی سزا ہوئی ہے اگر وہ پھر بھی ناباز آئے پھر بھی اگر انہوں نے جلسہ کیا پھر ان کو دس سال کی سزا ہوئی میرے پاکستان یہ تو سینڈ میں بیل پاس ہو چکا ہے تو اصل دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنا کیوں ضروری ہے جلسہ کرنا پاکستان کس لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آخری اوور جو چل رہا ہے میچ کا آخری جو منٹ چل رہی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں وہ لہور کا جلسہ کرنا بہت ضروری ہے اگر پاکستان تحریک انصاف 21 ستمبر کو جلسہ نہیں کرتی تو پھر لاہور کے اندر کبھی بھی جلسہ نہیں کر سکے گی تو میرے پاکستانیوں یہ آج کا بیلوگ تھا بہت اچھا آپ کے لیے تازہ دینی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ تو اگلی ویڈیو جو انشاءاللہ ہم شام کو لگائیں یہ وہ بہت ہی مزیدار اور لذیزدار ہوگی آپ اس کا انتظار کریں انشاءاللہ ویڈ کریں تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا یہ چینل میرا نہیں آپ لوگوں کا چینل ہے آپ لوگوں نے بہت محبت دی بہت عزت دی ہے میں اس قابل نہیں لیکن آپ لوگوں نے بہت عزت دی ہے میرے پاکستانیوں میں آپ کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں جتنا بھی شکریہ دا کروں کو کم ہے میرے پاکستانی آخر میں یہ کہنا ہے یہ چینل میرا نہیں آپ لوگوں کا چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹل کو زورت بھائی ہاں ایک بات اور کوئی بھی آدمی ڈانلوڈ کر کے یہ ویڈیو میری اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں آخر میں اپنے مزبان رسول اللہ کو دیجئے جاز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک دیکھتے رہیے آپ لوگوں کا چینل الہمانیوز اسلام علیکم